بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم گئیز کیسے ہیں آپ لوگ خیر خیر سے ہیں جی تو گئیز آج ہم آپ کے ساتھ سلیو ڈیزائن شیئر کریں گے بہت ہم اس کے ساتھ ٹرائنگلز آج بنائیں گے انشاءاللہ اور زگزگ ڈوری کا فینسی جو ہوتی ہے گوٹا پٹی جسے طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں گولڈ ڈوری کا یوز کریں گے تو یہ جی ہمارے پاس ڈبل سلیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹ پہ ہم نے کٹ لگا دی ہیں اور تقریباً اس کو ڈیڑھ انچ کے فاصلے پہ ہم نے کٹ لگائے ہیں اوپر نیچے سلیٹ کے ٹھیک ہو گیا تو یہ جی ہمارے پاس ایک گولڈ ڈوری ہے ٹھیک ہے گولڈ ڈوری کا ہم نے اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے جو اوپر والا کٹ ہے نیچے والے کٹ کے برابر برابر ہم نے اس کے اوپر سلائی لگاتی جانی ہے اور اس ڈوری کو اس کپڑے کے ساتھ اٹیچ کرتے جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے جی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے بہت خوبصورت جو ہم سلیٹ ریزن شیئر کریں گے انشاءاللہ اور آج ہم آپ کو تھوڑا سا ٹرائنگلز تھوڑے مختلف طریقے سے بنانا سکھائیں گے جس میں ہم اس میں ایک اور کلر کا دو کلرز کے ہم ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ٹراؤزر کو سورے ٹرائنگل ایڈ کریں گے تو آپ نے جی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی جناب یہ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار ہم نے آپ کو لگا کے دکھا دی ہیں تو یہ دونوں سلیٹس جو ہماری ہیں وہ دونوں بازوں کی وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اور سلیپ کو دوبارہ ہم اپنی طرف لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جی ہم نے اس پہ کٹنگ کرنی ہے سلیپ کی جتنی آپ نے اس کو نیچے بورڈر رکھنا ہے اس کا اتنی اوپر تک ہم نشان لگائیں گے چاہے تو آپ اس کی کریز بٹھا لیں ٹھیک ہے تو ہم نے تقریباً ساڑھے تین سے چار انچ پہ ایک نشان لگایا ہے نیچے سے لے کے اوپر تک ٹھیک ہو گیا تو اس نشان کو ہم لائن ٹرو کریں گے اور پھر ہم جی اس کی کٹنگ کر دیں گے سینٹر سے کٹنگ ہونے کے بعد ہم آپ کو اوپر والا جو ہمارا سلیپ کا پارٹ ہے اس کو کھول کے دکھا رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو اس کے ساتھ سلیپ کی سیدھی سائیڈ اور جو سلیٹ ہماری ہے اس کی بھی سیدھی سائیڈ ہم اندر والی سائیڈ پر رکھیں گے اور جی اس طریقے سے ہم ہاف انچ کے مارجن پر سلائے لگائیں گے اور یہ یلو والا جو کپڑ ہے ہم اس کو سلیپ کے ساتھ اٹیچ کریں گے ایک سائیڈ ہماری کمپلیٹ ہو گیا تو نیچے جو ہم نے بلیک کلر کا جو بورڈر جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے جو کٹنگ کیا تھا اب ہم اس کو بھی اس طریقے سے اس کو ساتھ اٹیچ کریں گے ٹھیک ہے دونوں سائیڈ سے ہماری بلکل اٹیچ ہو جائیں گے اس طریقے سے سلائے کی مدد سے اس کے بعد ہمارے پاس یہ زگزگ ڈوری ہے اس کو ہم جو ہماری جو انٹ تھے ان کے اوپر اوپر ہم بلکل کنارے پر رکھیں گے اور اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے دونوں سائیڈز میں یہ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس ٹیپ کی طرف آتے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تھوڑا سا ٹرائنگل آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے سمجھائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈبل کپڑا لیا ہے ایک تو وہ کپڑا ہے جو یلو کا ہم نے کنٹراز کیا ہے پہلے سلیو کے ساتھ تو یہ اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس ریڈ کلر کا فیبرک تھا تو ان دونوں کی ہم نے جو چڑائی لیا ہے وہ تقریبا ہم نے لیا ہے ڈیڈیڈ انچ ٹھیک ہو گیا ڈیڈ انچ یلو والا کپڑا ہم نے لیا اور ڈیڈ انچ ہی ہم نے یہ ریڈ والا کپڑا لیا تو اب ہم نے ان کی سلیٹ کٹنگ کیا اور ان دونوں کو ہم نے اٹیچ کر لیا ایک دوسرے کے سلائی سلائی کی ہاف انچ ہمارا جو سلائی میں چلا جائے گا اس طریقے سے اور پھر ہم نے ان دونوں کو سیدھا کرنے کے بعد اس کی اچھے طریقے سے پریس کی ہم نے ٹھیک ہو گا تو اس کی لک جی کچھ اس طریقے سے آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ بہت خوبصورت کلر کممنیشن ہے اس طریقے سے اب ہم اس کو رکھیں گے اور یہ جو ہمارا ایک کنار کو ہم اس طریقے سے ٹرن کریں گے ٹھیک ہے تو جہاں ہمارا یہ جو ٹرائنگل بیٹھتا ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے بٹھا کے بہت خوبصورت یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹرائنگلز بنے ہیں جی جناب یہ دیکھ سکتے ہیں جی کتنے خوبصورت ٹرائنگلز ہمارے ڈبل شیڈ میں ریڈی ہو گئے ہیں فولڈنگ کے لئے جتنا بازو ہم نے رکھنا ہوتا ہے وہ ہم نے اس کی کریز بٹھا لیا اور بلکل جی یہ دیکھیں جی جو ٹرائنگلز کی سیدھی والی سائیڈ ہے مطلب جو ڈبل شیڈ ہے اس کو ہم رکھیں گے سلیو کی سیدھی سائیڈ پہ ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اور جو سنگل کلر آ رہا ہے مطلب الٹی سائیڈ وہ ہم اوپر کی طرف رکھیں گے اس طریقے سے ہم ساتھ ساتھ رکھتے جائیں گے اور بلکل جی اس کے اوپر اوپر کنارے کے سلائی لگا دیں گے سلائی جی ہماری کمپلیٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یالو کلر کا دوبارہ سے ہم نے ایک دو انچ کی سلیٹ لی تھی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو جی کیا کریں گے ہاف انچ کے مارچن پہ ہم نے اس کو ٹرن کیا ہے اس طریقے سے چاہے تو آپ اس کو پریس کر سکتے ہیں ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو بٹھاتے جائیں گے اور اس کے بلکل جو ہم نے ٹرائنگلز پہ جو سلائی لگائی ہے اسی سلائی کے اوپر اوپر ہم اس کپڑے کو بھی ٹرن کرتے جائیں گے اور اٹیچ کرتے جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ٹرن کیا کپڑے کو اور یہ ٹرائنگل جو ہیں وہ خود بخود ہمارے باہر آگئے ہیں دوسری سائیڈ پہ ہمارا جو سلیٹ ہم نے اٹیچ کیا اس کو بھی ہم ہاف انچ کے مارچن پہ دوبارہ اس کو فولڈ کریں گے اندر کی طرف اور فنیشنگ کے ساتھ اس کو بٹھائیں گے اچھے طریقے سے اور بلکل کنارے کنارے پہ سلائی لگا دیں گے جناب بازو ہمارا جو ہماری فائنل سلائی تھی وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں جی بازو جو ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا یہی ڈیزائن آپ ٹراؤزر پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا اس کو ہم نے تھوڑا سا لوز رکھا ہے تاکہ ہماری جو ڈیزائنگ ہے وہ پرومنٹ ہو تو ہم بازو آپ کو پہن کے پر دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی لوک جو ہے وہ نظر آئے یہ تری کورٹر بازو میں اس کو آپ بیل شیپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری ڈبل شیڈ آگی ہے ریڈ اور ییلو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہم نے آپ کو ٹرائنگلز بنانے کا شیئر کیا آپ کے ساتھ تو یہ جی ہماری آج کی محنت تھی ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری جی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو فول ووچ کیا کریں ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے فرنڈز میں اپنے ریڈیوز میں شیئر کیا کریں ہماری ویڈیوز کو بہت شکریہ جی ہمارا ساتھ دینے کا نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ